نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان کرامین تفصیل خلاص دعوت القرآن کے حوالے سے یہ سلمہ پارا اور اس کے ماسامین آج کی اس نشست میں بیان کیا جائیں گے اس دعا کے ساتھ کے مالک کائنات میری یہ کعوش اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ اس کو ہم سب کے لئے توشہ آخرت بنائے اس پارے کے تین حصی ہیں پہلا حصہ سورت القحف کے بقیہ حصے پر اور دوسرا سورت مریم پر مشتمل ہے اور تیسرا حصہ سورت قحف پر مشتمل ہے پہلے حصے کے اندر یعنی جو سورت قحف کا بقیہ حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار مزمین بیان کی ہیں نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا وہ قصہ جو اس حصے کے اندر آ رہا ہے نمبر دو حضرت زلقرنین کا قصہ اور نمبر تین اللہ پاک کے کچھ کالیمات اور نمبر چار پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک پہلو قوی تذکرہ ہے پہلی چیز جو بیان کی گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا باقیہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا جیسے کہ کل کی ویڈیو کے اندر بھی آیا تھا بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر کے لئے نکلیں تو دو کام پیچھے ہو چکے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ توڑا اور ایک بچے کو قتل کیا اور اسے پارے کے اندر آتا ہے کہ پھر ایک کام اور کیا کہ ایک بستی میں جا کر مہمانی طلب کی یعنی ان کی مہزوانی آپ مہمان بننا چاہے کچھ کھانا وغیرہ مانگا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو اس بستی کے ہی اقب میں ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس دیوار کو دوبارہ ٹھیک کر دیا تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہے تو اجرتے لے لیتے اور ہمارا کام بھی بن جاتا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں فلاق بس تیرے اور میرے درمیان یہ بس جدائی ہے یعنی تین دفعہ ہو چکا اب آگے نہیں چلیں گا تو اسے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اشارتاں کہ کوئی بھی بندہ جب کام کرے یعنی کسی کو اگر موقع دے تو تین دفعہ تک گنجائش ہے انسان فضلت میں ایک غلطی بھی برداش ہے دوسری غلطی بھی برداش ہے تیسری غلطی تک لیکن جب بار بار تیسری غلطی تک انسان کر رہا ہے تو آگے پہ برداش نہیں ہے تو ہر موقع یہ تین دفعہ تک دیا جائے گا جیسے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ پہلا جو تختہ دوڑا تھا اس کا بارشاہ بڑا جابر تھا اگر یہ تختہ نہ توڑتا تو وہ اس کشتے کو ضابط کر لیتا اور بچے کو جو قتل گیا تھا یہ بھی اللہ پاک کے حکم کے تیر کہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو نافرمان ہوتا اور والدین کے لیے وبال جان بن جاتا اور وبال ایمان بن جاتا اور یہ بچوں کی دیوار جو گری ہوئی تھی یہ بچوں کا خزانہ تھا جو یتیم تھے اگر یہ دیوار گری رہتی تو علاقے والے یہاں آ کر خدائی کرتے جس کے نتیجے میں یہ خزانہ نکل آتا اور بچوں کا جو خزانہ تھا وہ بچوں تک نہ پہنچتا بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں گے تبارہ یہ راز کی جو بات دیموس علیہ السلام کو پتہ چل چکی اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقوینی کام جو ہوتا ہے اسی طریقے سے کرواتا ہے حالانکہ قادر مطلق ذات اللہ پاکی لیکن اللہ پاک کرواتا ہے کس سے کرواتا ہے اللہ فرشتوں سے کرواتا اللہ جنوں سے کرواتا انسانوں سے کرواتا باقی مخلوق سمجھ سے بھی جس سے چاہتا ہے اللہ پاک کام لے لیتا ہے لیکن لیکن یاد رکھیں ہمارا جو دین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی فریاد اللہ سے کریں غیر اللہ سے نہ کریں اگرچہ اللہ پاک دینے میں اور کروانے میں اللہ پاک دوسروں کو استعمال کرتا ہے لیکن ہم کسی سے مطالبہ یا طلب نہیں کر سکتے جیسے کہ مثال کا طور پر اللہ سارے کام فرشتوں سے کرواتا ہے اب ہم فرشتوں سے مطالبہ نہیں کر سکتے فرشتوں سے دعا نہیں کر سکتے دعا ہم اللہ پاک سے کریں گے اور ہم اپنی فریاد اور طلب بھی اللہ پاک سے کریں گے اللہ جس کے ذریعے سے چاہیں گے ہماری فریاد کو پورا کر دیں گے یہ مسئلہ ہے کلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طریقے سے ثابت ہے اور پھر دوسری بات جو اس پارے کے اندر ثابت ہوتی ہے یعنی اس حصے کے اندر وہ ہے حضرت زلق قرنائن کا ایک واقعہ یہ بھی بڑا تفصیل طرف تقریباً ایک رکو کے اندر آتا ہے کہ زلق قرنائن نے جو بادشاہ تھا اب اس کے نبی ہونے میں تو اشکال ہے یعنی کہ کئی سر اقوال ہیں لیکن بادشاہ تھا یہ بادشاہ اس نے اسباب اکٹے کیے اور پہلے اس نے مغرب کے طرف سفر کیا پھر مشرق کی طرف سفر کیا مغرب میں بھی ایک قوم اس نے پائی جو ایماندار نہیں تھی اللہ کے حکم سے ان کو بھی اس نے سزا دی اور اسی طریقے سے مشرق کی طرف گیا وہاں کچھ قومیں تھی جو بغیر سطر کے یعنی کہ ننگی قومیں تھی ان کے ہاں بھی جا کر ان کو بھی سلیکہ سکھایا پھر درمیار میں یعنی کہ ایک قوم کو پایا جو یا جوج مجوج کے ڈر سے ذرا سہمی ہوئی تھی تو وہاں جا کر اس نے ایک دیوار منتخب کی اور ایک دیوار بنائی جو کہ تختوں کے ساتھ یعنی لوہے کے تختیں ملا کر ایک درہ تھا پہاڑوں کے درمیان اس کو بند کر دیا تھا اور اس یعجوج مجوج کی قوم کو قید کر دیا بارال یعجوج مجوج کی قوم اور اس کا جو واقعہ وہ بڑا تفصیل طلب ہے وہ الگ سے بیان کیا جائے گا لیکن اس قوم کو کس انداز میں کیسے قید کیا یا آج تک قید ہے یا نہیں یہ ایک اشکال ہے جو قابل غور ہیں اور قابل تفسیر ہیں اور پھر تیسری چیز جو اسے حصے کے اندر بیان کی گیا وہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی قالمات جو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی توحید اور اپنی دین کے اور اپنی قدرت کے قلمات انسان کو سمجھائے خالق کائنات نے شاہد فرمایا اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقامات پہ آتا ہے یہ آیت ہے اسی طریقے کے کہ اللہ کے یہ سارے سمندر اگر سیائی بن جائیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ کے قلمات لکھنا چاہو تو تو اللہ پاک کی قدرت کی اور اللہ تعالی کی نیمتوں کو یہ لکھ نہیں سکتے اب اس سے اشارہ کیا ملتا ہے یا تو اللہ تعالی کی نیمتیں یا اللہ کے اتائیں یا اللہ کا فضل یا اللہ کا احسان یا اللہ پاک کی قدرت یہ تم اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے اللہ پاک کی اتنی نیمتیں ہیں یہ اللہ نے مثال دے کر گویا کہ اللہ پاک نے اپنے کلمات سمجھائے کلمات کے زمن میں بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے اور چوتھی اور آخری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی صیرت کا ایک پہلو اس میں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دیکھے کہ آپ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم خود بتا دے کہ بے شک میں تو بشر ہوں اور میرے اوپر وحی کی جاتی ہے اور اس سے مسئلہ جو ثابت کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ وآلہ وسلم اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء جتنے بھی تھے انبیاء کا جو سلسلہ اللہ پاک نے چلایا وہ خاصیت انسان اور خاصیت بشر ہے اب کوئی بندہ اگر کہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتے انکار کرتا ہے بشرانیت کا تو وہ کفر کے دارے میں جائے گا کیونکہ سریع آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں اس موضوع پر باقی رہی بات فضیلت کی تو فضیلت میں یہ عام بشر سے انبیاء کا جو مرتبہ وہ اونچا ہے انبیاء کی کوئی کالٹی ہے انبیاء کی جو اللہ تبارک وطرح نے خاصیت رکھی ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ الگ ہے اور انسانوں میں رہ کر بھی کئی سارے ایسے خواس ہیں جو انبیاء کے اندر پائے جاتے ہیں عام انسانوں کے اندر نہیں پائے جاتے رتبہ اور مقام دنیا کے اندر بھی ان کا عالی ہے اور آخرت کے اندر بھی عالی ہوگا یہ اللہ کے نمائندے ہیں لیکن ہیں انسان انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں اور اس پارے کا جو دوسرا حیث ہے وہ سورة المریم پر مشتمل ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر دو مضمون بیان کی ہیں ایک انبیاء کی صیرت اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کی انسان کے ساتھ تعلق و رشتہ یعنی عابد اور معبود کا جو رشتہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے اور پہلے نمبر پر جو مضمون ہے وہ ہے انبیاء کی صیرت تقریب پر کوئی گیارہ نبی اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ یعنی بارہ شخصیات کا تذکرہ اس سے صورت کے در آ رہا ہے اور پہلے نمبر پر جس نبی کا حضی کر رہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانَ خَفِيَا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اللہ مجھے الاد عطا فرمائے یہ بڑھے پے کی حالت میں تو پھر اللہ پاک نے خوشکبری دی یا زکریہ انہ نبشڑو کا بھی غلام کہ اللہ نے خوشکبری دے دی کہ اے زکریہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یاہیہ ہوگا تو یہ مکمل ایک واقعہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا یہ جو تفصیل طلب ہے اور دوسرے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت یاہیہ علیہ السلام اللہ پاک نے حضرت یاہیہ علیہ السلام کے سیرت اور ان کی کچھ ولادت کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر کیا اور تیسرے نمبر پر حضرت مریم علیہ السلام کا مکمل ایک رکوع آتا ہے مریم علیہ السلام جب وہ حجرے میں اکیلی رہتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بیج کر حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بغیر بات جو پیدا ہو رہا تھا اس کی خوشکبری تھی تو مریم علیہ السلام نے گھبرا گئے اور کہنے لگ گئے کہ لمیم سسنی بشر کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوہ ہی نہیں ہے تو کیسے بچہ پیدا ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بشارت دی کہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ملینہ جہاں اللہ آیا کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ اللہ اپنے قدرت کی نشانی دکھانا چاہے تو سو اللہ پاک نے دکھا دینی ہے پھر مکمل ایک بات گیا ولادت کا جو حضرت مریم علیہ السلام پھر کجونک کے گھنٹ پہ گئی وہاں بچہ پیدا ہوا پھر لے کر اپنے قبیل کے اندر آئیں اور لوگوں نے آگا رہے جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اعتراض کیا اور تو مطلعہ گا دی یہاں تک یہ مکمل تفصیل طلب ایک واقعہ ہے اللہ پاک نے بیان کر دیا اور پھر چوتے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک وطلعہ نے ذکر کیا اس صورت کے اندر کہ انی عبداللہ آتانیل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بچمن کے حالت کے اندر بول پڑے اور یہ کہہ دیا اپنی ماں کا براد کا بھی اعلان کیا بچمن کے حالت کے اندر گوت میں یہ بول رہے تھے اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا اور کچھ نصیحتیں بھی مسلمانوں کے کی تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ وہ پیداش کا وہ بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا اور پانچویں نمبر پر حضرت عبرہیم علیہ السلام کا تذکرہ بلکر فیل کتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کا بھی اللہ پاک نے نبوت اور اعلان نبوت کا تذکرہ کر دیا اور خصوصی طور پر اللہ تبارک وطنہ نے وہ نصیحتیں ذکر کی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ کی کہ کہ اے میرے باپ تو کیسے ان بوتوں کی پوجہ کرتا ہے میں تیرے پاس آیا اللہ کی طرف سے علم اور دین اور ہدایت لے کر تو میری اتباہ کر مکمل ایک تفصیل طلب آیتیں موضوع ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھا ہے لیکن باپ کو سمجھ نہ آیا اور گھر سے نکال دیا تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا اور پھر چھٹے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دو نبیوں کا بھی اللہ پاک نے تذکر کر دیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کا اور پھر اسی کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا بھی تذکر کر دیا ورزگور فل قداب موسیٰ انہو کانم خلص وکانا رسول النبیہ اس کا بھی اللہ پاک نے تذکر کر دیا حضرت حرون علیہ السلام کبھی موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں اللہ نے تذکرہ کر دیا اور پھر اسی طرح سے حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کبھی اللہ پاک نے تذکرہ کر دیا وذکر فر کتاب اسمعیل اور اسی طرح سے وذکر فر کتاب عدریس مکمل نام لے کر اللہ تبارک وطلی نے تذکرہ کیا ان انبیاء کے اور پھر آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک رہتو نبیوں کا تذکرہ کی حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام تو گویا کہ یوں اللہ پاک نے ان انبیاء کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا اور ان کے سیرت کے احوال کو جب بیان کر گئے امت کو سمجھانا مقصود ہے پھر آگے سجدہ تلاوت آتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک وطلی جو پیغام دیا ہوئی ہے کہ اللہ کے بتائے وطلی کے مطابق چلو اللہ پاک تمہاری یہ محنت جو ہے دنیا کی یہ رائے گا نہیں جانے دے گا اللہ اس کا صلح ضرور دے گا اور پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ نے مضمون بیان کیا ہے وہ انسان کی تخلیق اور انسان کے اوپر اللہ پاک کی محنت اور انسان کا اس دنیا کے اندر آنا یعنی مکمل ایک تفصیل دو رکو یہ بڑے کمال کے نزک رکو اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس صورت کے اندر آخر میں جو بیان ہے جس کے اندر انسان کا دنیا کے اندر عمل اور اللہ تبارک وطلہ کا اس کے اوپر احسانات یہ مکمل ایک تفصیل طلاب واقعات اللہ پاک نے بیان کیا ہے یعنی اپدائش لے کر وفاق تاکبر کے قیامت تاک اور قیامت میں اللہ پاک نے جو انسانوں کے رویہ ہوں گے ان کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کے مکمل دو رکو کے اندر اللہ نے اس کی ابتدائیوں کیا وَاِيَقُولُ الْإِنسَانُ وَآَئِذَا مَا مِتُّلَ محنت سے اور کتنی لگن سے کتنی خوبصورتی کا ساتھ اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے پھر یہ کیا کہتا ہے کہ میں مارے جاتا یعنی ہوتا ہی نہ حتی کہ یہاں تاکہ مار جاتا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا یہ انسان کے ناشکری ہے گویا کہ اسے اشارہ یہ ملتا ہے کہ انسان اپنی قدر نہیں کرتا خودکشی جو کرتے ہیں اور اپنے اوپر جو عذاب نازل کرتے ہیں مسلط کرتے ہیں گویا کہ ان انسانوں کو تنبی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے پیار کے ساتھ اس انسان کو بنایا ہے کچھ مقصد دے کر اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھی بھیجائے پھر اللہ پاک نے فرمائے یہ انسان کہتا ہے کہ کاش میں نہ ہوتا پیدا ہی نہ ہوتا اذر آپ نے تخلیق کو دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ نے کیسے اس انسان کو تخلیق کیا ہے اولا ہے اذکر الانسان کہ انسان دیکھتا نہیں یاد ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اپنے خود کو سمجھ لے اگر انسان تو انسان اپنے رب کو بھی سمجھ لے اولا ہے اذکر الانسان وَنَّا خَلَقْنَاهُمِنْ قَبْلُ وَلَمْ مِنْ کُشْئَا کہ ایک وقت تھا یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اس کو میں نے تخلیق کیا پھر اگر یہ اللہ کی قانون کو توڑیں گے تو شیطانوں کو اور اس طرح کی انسانوں کو جو ناشکر ہیں اللہ جہانم کہتے کے کھڑا کر دے گا مکمل ایک تفصیل طلب اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان کیا پھر ایک جنگ نمہ اللہ پاک نے منظر انسان کے سامنے دکھایا کچھ انسان جو اللہ پاک کے پیارے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اللہ کے اس کائنات بھی اس کی ہو جاتی ہے اور کچھ انسان جو اللہ کے باغ ہی بن جاتے ہیں اور شیطان کے بیچے چل پڑتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر اللہ تبارک وطلہ نے مختلف رویہ بنائے ہیں یعنی ایسے انسان وہ آخرت میں آئے گے تو اللہ بھی ان کو نہیں پہچانے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے شریک کیا اللہ پاک کا شریک بنایا جو وہ باتیں اللہ پر کی ہیں اللہ کے دین میں کی جو اللہ کے لائق اور شیعہ نشان بھی نہیں تھے اور وہ جو اللہ کی ماننے والے ہیں پھر اللہ نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ محبت ہے وہ بھی ان اس انسان کے اوپر ہو گئی یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی اولاد ہے اللہ کی اولاد تو کوئی نہیں ہے یعنی اللہ کے مخلوق ہے اور اپنے مخلوق پر اللہ بڑا مہربان ہے اور انکریم جو ایمان والے ہوگے وہ آئیں گے تو اللہ پاک کے محبت کا انداز اللہ کے چاہت کا جو نمونہ ہے وہ خود ہی آکر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ اس انسان کے ساتھ کس طرح محبت کرتا ہے اور کتنا محبان ہے برحال اس صورت کے آخر میں اللہ پاک نے کچھ اس طرح کے مضمون بھی بیان کر دیا اور تیسرا حصہ جو اس پانے کا ہے وہ ہے صورت طاہ پر مشتمل اور اس آدھ پانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چار مضمون بیان کیے نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا واقعہ جو فیراؤن ڈاؤن کے سامنے گئے اور نمبر تین نے کچھ نماز کی احکمات اور فضائل بھی بیان کی ہیں اس صورت کے آخر میں پہلے جو چیز اللہ نے بیان کی وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی دی کہ نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر یہ قرآن مجید کے آپ پر بوجھل بن جائے یعنی آپ کے بوجھ کو حلگہ کرنے کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے تو ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے لہذا آپ اس قرآن مجید کو اپنے پر کو بوجھ نہ لیں بلکہ اللہ پاک حکم کو آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لئے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے ڈرتا ہے اللہ پاک سے اس کے لئے یہ نصیحت ہے یہ نازل کی گیا کتاب اس خالق کی طرف سے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ رحمان ہے یعنی اللہ پاک بڑا مہربان ہے اس کی طرف سے یہ کتاب توفہ بن کے اللہ پاک نے انسان کے لئے بھیجی ہے گویا کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح ملی ہے کہ اللہ کے طرف سے یہ انعام آیا ہے نعمت بن کے قرآن مجید آیا ہے کوئی مشکل سبجیکٹ بن کے نہیں آیا کوئی مشکل بھار بزن بن کے نہیں آیا یہ اللہ پاک نے تسلیح دے دی واقعی حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا قرآن مجید پرنے والا اس کے لئے تو اللہ تبارک و دارہ دنیا کے اندر بھی رات ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک نے سلہ و درجہ عطا فرما دینا ہے اور پھر اسی طریقے سے دوسرا موضوع جو بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت حارون علیہ السلام کا ایک تفصیل طلب مکمل واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے اور یہ اس واقعے کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی وہاں سے لے کر اور سامری کے جادوگر کے وہ سبچھلہ بنانے تک کا مکمل تفصیل طلب باقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت تھی وہ جب جنگل میں آئے تھے اور اللہ پاک نے اپنا اپنے دکھایا تھا اللہ نے کوئی سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے ہوتا اور کریے بات جاؤ اور اللہ پاک نے خود کلام کیا اور اللہ پاک نے وہ دو موجزے بھی اطاف رمایا ایک لاتھی والا اور ایک ید بیزہ کا جو موجزہ تھا اس کو دے دیا اور پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترخواست کی کہ ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحل لوک نتمل لی ثانی اف کہوں کولی یہ دعا بھی کی تھی ساتھ ساتھ یہ التجابی کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو بھی بھیج دیں اور اس کے زبان بڑی فسی ہے اور اپنے زبان میری زبان بھی کھول دیں اب بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھا کہ قرآن مجید میں تو صحیح کوئی بات آتی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان میں لکنہ تھی اب ظاہری اسباب سے اگر دیکھا جائے تو یہ نبوت کے شیعہ نشان کے خلاف ہے لیکن مفسرین کے اقوال کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جھجک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا ہو اور حارون علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب وجود کے اندر کوئی طاقت اور چیزی زیادہ آ جاتی ہے جیسے کہ عام طور پر انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ جب ایک ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کر سکتا لیکن جب ساتھ کوئی اور دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے مشکل کام بھی کر لیتا ہے یہ انسانی فطرت میں تھا شاید اسی فطرت کی بنیاد پر ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا ہو لیکن وہ فسرین کے اقوال آتے ہیں کہ وہ باقیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن کے حالت میں تھے اور فیرون نے جو عزمائش کی وہ انگارہ اٹھا کر اپنے موہ میں رکھا اس کی وجہ سے زبان کچھ جل گئی تھی جس کے وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے تھے برحال یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کیونکہ نبی کی جو خوبصورتی اور نبی کے جو صفات ہیں ان صفات کے یہ خلاف ہے سری بات کوئی نہیں آتی ہے واللہ عالم بھی سوا اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا فیرون کے سامنے ہونا اور اسی طریقے سے آگے پھر وہ موجزات اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر اسی طریقے سے جادوگروں کا سجدہ کرنا اور فیرون کا پھر مارا جانا اور فیرون کا غرق ہو جانا اور بنی اسرائیل کو لے کر آنا اور پھر وہی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا کر جب آئے اور بنی اسرائیل قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کتاب کا اور کتاب لینے کے لئے جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے انہوں نے بچلے کو خدا بنا لیا تھا یہ بھی اللہ پاک نے واقعہ بیان کر دیا پھر سامنی جادو کر آیا اس نے زیورات کچھ کٹے کر کے یہ جادو بنا لیا پھر سامنی جادو کر آیا اس نے کچھ زیورات کٹے کر کے اور یہ بچھڑا بنا دیا جس کی پوجہ انہوں نے کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے آکر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کی اور پکڑا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یا حارون امامنا قائد رہے تو مذلو اللہ تتبیان کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تُنہیں ان کو روکا کہ انہوں نے اللہ پاک کے سراتہ نغستا کے اور ناقدر کی ہے اللہ پاک کے ساتھ شریک پنا کر تو حضرت حارون علیہ السلام نے پھر معذرت بھی کی اور جس کے نتیجے میں یہ واقعہ بھی آیا پھر وہ جو سامنی جادو کر تھا اس کو ایک بیماری بھی لگ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے برحال یہ تفصیل طلب واقعہ بھی اللہ پاک نے سورت کے اندر بیان کیا اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام اور قرآن مجید کے متعلق اس طرح کی حکمت اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اور فرشتوں سے سجدہ کرائے اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزتی یہ بھی اللہ پاک نے واقعہ بیان کر دیا ابا اور شیطان نے انکار کر دیا تھا اور باقی سارے فرجتیں جو تھے انہوں نے سجدہ کیا یہ بھی باقی اللہ نے بیان کر دیا اور چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ پاک نے جو مضمون ہے اس بارے کے آخری صفحے کو بیان کیا ہے وہ ہے نماز کی فضیلت اور نماز پڑھنے والے کے لیے عجر اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وبا دو آیتیں آتی ہیں ویسے تو اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو تعلیمات بھی بیان کی ہیں لیکن دو آیتیں میں قابل ذکریں ایک نمبر ایک یہ وعید ہے بے نمازیوں کے لیے اور اسی طریقے سے کچھ مقفصلین کہہ دیں یہ دین کے انکاری جو ہے ان کے لیے وعید ہے یہاں ذکر سے مراد یا تو قرآن ہے یا دین ہے یا نماز ہے یہ تین اقوال آتی ہیں اور اللہ پاک نے شاید فرمایا جو بندہ اراز کر گیا اللہ کے ذکر سے یعنی وہی نماز قرآن یا اللہ پاک دین سے اراز کر دیا اللہ پاک اللہ پاک اس انسان کو عشر کے میدان میں نپینا کھڑا کرے گا یعنی یہ بہت بڑا عذاب ہیں آخرت میں جب کھڑا ہوگا تو اس کے آنکھیں بند ہوں گے اس طرح آخرت کا اس کو عذاب ملے گا حتیٰ کہ یہ کہے گا میں پہلے تو آیا میرے پروادگار بڑا دیکھتا تھا اب وہ مجھے کیا ہوگے کہ عشر میدان میں دیکھ نہیں سکتا تو اللہ فرمائے گا کہ اسی وجہ سے جیسے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا تو ہم نے آپ کو بھی بھلا دیا ہے یعنی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہماری آیتیں آئیتیں آئیتیں تم نے بھلا دیا تھا اب ہم بھی بھلا دیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بہید بھی انسان کے لئے نمازی بے نمازی کے لئے آئی ہے اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نماز کا حکم دے یہاں گھر والوں سے مراد یا تو خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطارات اور آپ کے آلِ بہت یا پھر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعی امت ہے برحال دونوں روایتیں آتی ہیں اور اگر اس کو عموم رکھا جائے پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھر سوال ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے لئے لگے تو ہمارا رزق کھانا پینا یہ کہاں سے کہیں کہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ لانہ سالوں کا رزق سوال نہ کرو اپنے رزق کے بارے میں رزق کا انتظام اللہ نے تمہاری پیدائش پہلے لکھ کر رکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملکہ ہی رہے گا اور رزق دینے والے نہ لوں نہ زکوہ ہم ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو برحال اس مزمون کو بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا دعا ہے اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين